ہلو گئیس ویلکم ٹو کے سٹار سائنس تو گئیس چلیئے آس کا وقت ہے کیونکہ فیف کا وانسٹ سرو کرتے ہیں جونگکو کے ایک ہائی سکول سٹوڈنٹ ہے جو ابھی انڈیا میں رہتا ہے وہ ہاپ انڈین اور ہاپ کورین ہے کیونکہ اس کے پاپا کورین تھے اور اس کی ماں ایک انڈین تھی لیکن جب اس کے پاپا گجر گئے تو اس کے ماں نے دوسری سادھی کر لی اور اس کے دیڈ یعنی کہ اس کے سٹیپ دیڈ سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے لیکن وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ وہ اس کے بائیلوجیکل فادر جس کولیج میں پڑے ہیں وہ اسی کولیج میں پڑے اس لئے وہ اپنا فارم گراجویشن کے لیے سیول یونیورسٹی میں داخل کروا دیتا ہے اور ویٹ کرتا ہے کہ اسے وہ سکولرشپ میں ایرمیشن مل ہی جائے ایک اور بھی وجہ تھی جس کے وجہ سے جونکوک جاہتا تھا کہ وہ سیول یونیورسٹی میں پڑے کیونکہ سیول یونیورسٹی میں ہی اس کا بوائفرین بھی پڑھتا تھا جس کا نام تھا جیمین وہ جیمین سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے حالانکہ جیمین سے وہ ایک ہی بار ملا تھا جب اس کے پورے پریبار کے ساتھ وہ ویکیشن پر گیا ہوا تھا وہ بھی دو سال پہلے دو سال پہلے جب جونکوک ویکیشن کے دوران کوریا میں جیمین سے ملا تھا تو اسے بلکل بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ جیمن کو اتنا زیادہ پیار کرنے لگے گا لیکن ایک ملاقات کے بعد ہی وہ جیمن کو بہت زیادہ پیار کرنے لگا اور اس کے بعد ہی وہ جیمن سے ہمیشہ فون پر بات کرتا تھا وہ لوگ ویڈیو کل کرتے تھے اور وائس کل بھی کرتے تھے وہ دونوں بہت زیادہ کلوز آگئے تھے اور اسی لئے جیمن بھی ایک ریزن بن چکا تھا جس کے لئے جانکوک سیول اونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا تھا کچھ دنوں بعد ہی جانکوک کو ایک میل آتا ہے کہ اسے سیول اونیورسٹی میں سکولرشپ میں ایڈمیشن مل چکا ہے جانکوک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور خوشی ہو کر پھر جا کر اپنے موم سے اور اپنے سٹیپ ڈائڈ سے یہ سب ڈسکس کرنے لگتا ہے پہلے تو جانکوک کی ماں اور جانکوک کے ڈائڈ دونوں ہی اس بات پر نہیں مانتے لیکن جانکوک کے تھوڑا منانے کے بعد ہی جانکوک کے سٹیپ ڈائڈ اس پر راجی ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم وہاں جانا جاتے ہو جیمن کے وجہ سے ہو یا پھر اپنے خود کے پاپا کے وجہ سے ہو تمہیں جانا جائیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے من میں کچھ بھی ریگریٹس نہیں رکھنا چاہیے اسی لئے تم اپنے من میں کچھ بھی ریگریٹس مت رکھنا تم جاؤ اور وہاں پر خوب انجوئے کرو جانکو خوس ہو جاتا ہے اور جانے کے لئے سارا پیکنگ کر چکا ہوتا ہے اور پھر وہ کوریا کے لئے نکل جاتا ہے جیسے ہی وہ کوریا میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے کورین تو آتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بچپن سے ہی انڈیا میں پلا بڑھا تھا اسی لئے اسے کورین بلکل بھی نہیں آتی جیسے ہی وہ ائرپورٹ پر جاتا ہے تو کوئی بھی اس کا لانگویز سمجھ نہیں پاتا وہ سائن لانگویز بھی پوچھنے لگتا ہے اور پھر دیرے دیرے ائرپورٹ سے باہر آتا ہے ائرپورٹ سے باہر آتے ہی اسے بس پکڑنی ہوتی ہے لیکن وہ بس اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور وہ وہیں پر رہ جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے گا اسی لئے وہ ایک میپ کریتا ہے میپ کے ہلپ سے ہی جانکو کو اپنے کولیج جیسے جیسے کر کر پہنچ جاتا ہے کولیج پہنچنے کے بعد اسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ پہلے ہی پرانے دنوں میں آ چکا ہے جہاں پر وہ اپنے پاپا کو اسی جگہ پر ہمیسا فوٹو کے جریعے دیکھا کرتا تھا اس کے پاس اس کے پاپا کی کولیج کی بہت ساری فوٹوز تھی اسے بسواس نہیں ہوتا کیونکہ جس جس جگہ پر اس کے پاپا نے فوٹوز لیا تھا وہ جگہ وہ ریال میں دیکھ رہا تھا جنگک بہت زیادہ خوش تھا یہ جان کر کہ وہ فائنلی اس جگہ پہنچ چکا ہے جہاں وہ ہمیشہ سے آنا چاہتا تھا اب وہ سوچتا ہے کہ انہاں جیمن کو ڈھونڈا جائے اور وہ جیمن کو کول کرنے لگتا ہے لیکن جیمن اس کا کول کا کوئی بھی ریپلائن نہیں دیتا نہ تو اسے کول بیک کرتا ہے نہ ہی اسے میسیز کرتا ہے تو وہ سوچ لیتا ہے کہ آج ان کا فریسر ہے اس لئے وہ فریسر میں ہی جیمن کو یہ سرپرائز دے گا دھونڈنے لگتا ہے اسے دو اور لڑکے ملتے ہیں جنگک پوچھنے لگتا ہے کیا آپ لوگوں کو انگلیس آتی ہے اور یہ سب جنگک انگلیس میں ہی کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ میں سے ایک کہتنے لگتا ہے نہیں نہیں ہمیں انگلیس نہیں آتی اور اس کے بعد ہی جنگک کہنے لگتا ہے مطلب تمہیں انگلیس نہیں آتی لیکن یہ تو تم نے اچھے سے انگلیس میں ہی بول دیا تو ان میں سے ایک لڑکا ہستے ہستے کہنے لگتا ہے دیکھو اس بار تم پکڑے گے تم ہمیسا ہی ایسا کرتے ہو لیکن ایسا لگتا ہی کہ اس بار تمہیں کسی نے پکڑ لیا ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ لڑکا خود کو انٹروڈیس کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے ہائے میرا نام ہے جین اور میں والد ویڈ ہنسوم ہوں تمہیں پتا تو ہوگا ہی اور اس کے بعد ہی جونکو کہنے لگتا ہے وہ تم جیمین کے دوست ہو نا تو جین کہنے لگتا ہے تم جیمین کو جانتے ہو تو جونکو کہنے لگتا ہے میں جونکو ہوں تم مجھے نہیں پہچانتے تو جین اسے دورند پہچان لیتا ہے کیونکہ جب ویڈیو پول میں جیمین جونکو سے بات کر رہا ہوتا ہے تو جین اسے دیکھتا ہو رہتا ہے تو جین اچھے سے پہچان جاتا ہے کہ یہی جونکو ہے اور وہ کہنے لگتا ہے ہاں ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا تم جونکو ہو نا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو جونکو کہنے لگتا ہے میں یہاں پر پڑھنے آیا ہوں اور ابھی سے میں تمہارے ساتھ پڑھوں گا کیونکہ مجھے سکولر سپ میں یہاں پر ایڈمیشن مل چکا ہے تو اس کے بعد ہی جین اور جونگکک حق کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں لیکن تائن تھوڑا سا بھی خوش نہیں ہوتا کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جونگکک اس کے ٹائپ کا نہیں ہے وہ اس سے دوستی نہیں کر سکتا اسی لئے وہ خوش بھی نہیں ہوتا اتنے میں ہی وہاں پر جیمن آ جاتا ہے اور جونگکک جیمن کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ دو سال کے بعد فائنلی وہ جیمن سے مل رہا تھا جیمن کو بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور جیمن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پھر جونگکک دوڑ کر جا کر جیمن کو حق کرنے لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں اور پھر جیمن پر پوچھنے لگتا ہے ارے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو جونگکک کہنے لگتا ہے میں ابھی سے تمہارے ساتھ یہی پر پڑھوں گا کیونکہ میں نے یہی پر ایڈمیشن لے لیا ہے تو جیمن پھر سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور جونگکک کو حق کر دیتا ہے جونگکک اور جیمن تھوڑی سی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر سگاہ آ جاتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے جیمن تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے آ سکتے ہو ویسے بھی یہ فریسرز نائٹ ہے یہاں پر کپل آ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن تم نے تو تھوڑا سا بھی میرا خیال نہیں کیا اور اکیلے ہی آگئے اتنا کہہ کر وہ جیمن کو بہت زیادہ کلوز آنے لگتا ہے اور جیمن کو حق کرنے لگتا ہے وہ سب دیکھنے کے بعد جونگکو کو بہت زیادہ ہرٹ فیل ہوتا ہے وہ دوران پوچھنے لگتا ہے تم کون ہو تو سوہ کہنے لگتا ہے میں اس کا بائی فرینڈ ہوں تم کون ہو مجھے لگتا ہے تم وہی فرینڈ ہونا جو انڈیا سے آئے ہو تو جونگکو کہنے لگتا ہے ہاں میں وہی ہوں انڈیا سے آیا ہوں اور اس کا دوست ہی ہوں ساید یہ کہہ کر جونگکو کہاں سے جانے ہی لگتا ہے کہ جیمن اس کے پیچھے پیچھے آنا چاہتا ہے لیکن سوہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور جیمن کے پاس چکر اس کے کان میں کہنے لگتا ہے تم ساید بھول گئے ہو کہ میں نے تمہیں پیسے دیئے ہیں اور تمہیں میرا بائی فرینڈ بننے کا ناٹک کرنا ہوگا کیا تم بھول گئے ہو جیمن کا فائننسیل کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں ہوتا اسی لئے ہی وہ سوہ کا بائی فرینڈ بننے کا ناٹک کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ سب وہ جونگکو کو نہیں بتا پاتا جونگکو بہت زیادہ ہارٹ فیل کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور جیسے ہی فریسرز نائٹ ختم ہوتا ہے اور سب کوئی روم میں لوٹتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جونگکو پہلے سے ہی ان کے روم میں ہوتا ہے تو تاہین کہنے لگتا ہے تم ہمارے روم میں کیا کر رہے ہو جاؤ یہاں سے تمہیں کس نے پرمیشن دی اور تمہارے پاس روم کیس کہاں سے آیا تو جونگکو کہنے لگتا ہے یہ میرا روم ہے تو کیس تو ہوں گی ہی اس کے بعد ہی تاہین کہنے لگتا ہے او نو تم بھی ہمارے ساتھ رہنے والے ہو تم ہی ہو وہ چوتھے روم میٹ جین کہنے لگتا ہے nice to meet you جونگک اچھا لگا کہ تم ہی ہمارے روم میٹ ہو مجھے تو مجھا آنے والا ہے اور پھر یہ کہہ کر جین اپنے بیڈ پر چلا جاتا ہے تاہین ناراض تو ہوتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اسی لئے وہ چپ چپ اپنے بیڈ میں چلا جاتا ہے اور جو ہوا اس کے بعد جیمن وہاں پر نہیں رکھ سکتا تھا اسی لئے جیمن سب سے کہنے لگتا ہے میں اور یہاں پر نہیں رکھوں گا میں ابھی میرا سامان پیک کرتا ہوں اور میں آج سے ہی یہ ہوسٹل چھوڑ رہا ہوں میں اپنے گھر میں ہی رکھوں گا اور یہ کہہ کر جیمن اپنا سارا سامان پیک کرتا ہے اور وہاں سے اپنے گھر کو چلا جاتا ہے جونگک بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور پھر تھوڑا سا سوچنے کے بعد جونگک یہ کہنے لگتا ہے جین کیا تمہیں سچ مچ لگتا ہے کہ جیمن مجھے دھوکہ دے رہا تھا تو جین کہنے لگتا ہے نہیں مجھے تو ایسا نہیں لگتا بات کچھ اور ہی ہے تو جونگک کہنے لگتا ہے ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ بات کچھ اور ہی ہے اتنے میں ہی تاہن گستے سے کہنا لگتا ہے کیا آپ تم لوگ سو بھی نہیں سکتے مجھے سانتی سے رہنے دو اور اتنے کے بعد ہی دونوں چھوپ ہو جاتے ہیں اور سب کوئی سو جاتے ہیں اگلے دن صبح ہوئی سب کوئی کولیز جانے لگتے ہیں اور جونگک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلی بار اپنے پاپا کے کولیز جا رہا تھا اور جیسے ہی جونگک کولیز میں انٹر کرتا ہے اور اپنے کلاس میں انٹر کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جیمین اور سگا بہت زیادہ کلوز بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر جونگک اور زیادہ گستے میں آ جاتا ہے اور وہ سب سہ نہیں پاتا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا اسی لئے وہ جا کر اپنے سیٹ میں بیٹھ جاتا ہے اس کے پاس جا کر جین بیٹھ جاتا ہے اور کہنا لگتا ہے پلیز ڈونٹ وری ہم لوگ پتہ لگا ہی لیں گے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سگا کے ساتھ یہ سب ریلیشنسپ جھوٹ ہے کیا تمہیں نہیں لگتا تو جونگک خود سوکے کہنا لگتا ہے ہاں مجھے تو لگتا ہے یہ سب جھوٹی ہے اور پھر وہ دونو ان پر نظر رکھنے لگتے ہیں اس دنوں تک تو ایسا ہی جلتا رہتا ہے جومن جانگک کو کچھ بھی نہیں بتاتا جومنگک بہت زیادہ پریشان ہوتا رہتا ہے اور جومن اور سگا کے اوپر نظر بنائے رکھتا ہے اور یہاں جومن اور سگا بھی بہت زیادہ کلوز آنے کا دکھاوا کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو کیس کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو ہوک کرتے رہتے ہیں جو جانگکو کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے لیکن جانگکو کچھ بھی نہیں کر پاتا جین اسے سنبھالنے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے پر ایک دن ایسے ہی نظر رکھتے رکھتے جین اور جانگکو جیمن اور سگا کو بات کرتے ہوئے سن لیتے ہیں جہاں پر سگا کہنے لگتا ہے تمہیں میرا بوئی فرم بننے کا ناٹک کرنا ہوگا تو جیمن کہنے لگتا ہے نہیں میں اور زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا جانگکو کو مجھے سب کچھ جانگکو کو ست ست بتانا ہی ہوگا سگا کہنے لگتا ہے میں نے تمہیں کتنے سارے پیسے دے دیئے ہیں اسی لئے اگر تم وہ پیسے مجھے نہیں لوٹا سکتے تو تمہیں میرا بوئی فرم بننے کا ناٹک کرنا ہوگا جیمن کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد جانگکو کو یہ پتا چل ہی گیا ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ناٹک تھا اور جانگکو منی من میں خوش ہو رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ابھی اس کو ریزن جاننا ہوتا ہے اور جانگکو خود کو روک نہیں پاتا اور جیمن اور سگا کے پاس دوڑ کر چلا جاتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے یہ سب کیا چل رہا ہے اس دنے میں ہی جیمن اور سگا دونوں ہی ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اسے سچائی کا پتا نہ چل جائے اور وہ دونوں پھر سے لابی ڈابی ہونے کا ناٹک کرنے لگتے ہیں لیکن جانگکو کہتا ہے میں نے سب کچھ سن لیا ہے تم ابھی مجھے سچ بتا سکتے ہو تو جیمن کہنے لگتا ہے سوری جانگکو لیکن میں تمہیں کیسے بتاتا تو جانگکو کہتا ہے اب بتا دو میں سننے کے لئے ریڈی ہوں جیمن کہنے لگتا ہے میں کیسے بتاتا تمہیں کہ میں گریب ہوں اور میں ایک ڈرائیور کا بیٹا ہوں اور سگا کے پاپا کا ڈرائیور ہی میرے پاپا ہے یہ سب میں تمہیں نہیں بتا سکتا تھا اور سگا نے مجھے اسی لیے پیسے دیے کیونکہ مجھے ایڈمیشن کے لئے پیسے چاہیے تھے اور اس کے بدلے سگا کو کوئی ایسا چاہیے تھا جو اس کے مومی پاپا کے سامنے اس کا بوئی فرین ہونے کا ناٹک کرتا تو جانگکو خود کو روک نہیں پاتا اور پوچھنے لگتا ہے پر ناٹک ہی کیوں تو سگا کہنے لگتا ہے کیونکہ اگر میں ناٹک نہ کرتا تو میرے پاپا کو لگتا کہ میں سٹریٹ ہوں اور میرے پاپا ان کے بیزنس پارٹنر کی بیٹی کے ساتھ میرے انگیزمنٹ فکس کرنے والے تھے جو مجھے پسند ہی نہیں تھا جانگکو پہلے تھوڑا سا سوستا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے میں نے تم سب کو ماف کیا کیونکہ جو بھی ہو یہ سب سچ نہیں تھا اور تم سب ناٹک کر رہے تھے اس بات کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور پھر جیمن کو کہنے لگتا ہے جیمن تو پھر ہم لوگ آج سے ہی اپنا ریلیشن سیف سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جیمن بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن سوگا کو تھوڑا سا برا لگتا ہے کیونکہ اس بھی سوگا جیمن کو تھوڑا سا لائک کرنے لگا تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتا کیونکہ جیمن جانگکو کو لائک کرتا ہے سام کو وہ سب جب ہوسٹل کے روم میں لوٹتے ہیں اور یہ سب باتیں تاہی ان کو پتا چلتا ہے تو تاہی ان کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور تاہی ان گسے سے آ کر کہنے لگتا ہے جانگکو تم کیا بے وکوف ہو کیا ان لوگ کو تم اتنے آسانی سے ماف کیسے کر سکتے ہو اگر مجھ سے میرا دوست اتنا بڑا جھوٹ کہتا ہے تو مجھے اتنا زیادہ برا لگ رہا ہے اور تم ایک بائی فرینڈ ہو کر تمہیں کیا تھوڑا سا بھی برا نہیں لگتا ہے تمہارے اندر کیا تھوڑی سی بھی ڈگنیٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم اتنی جلدی ان لوگوں کو ماف کیسے کر سکتے ہو میں تو نہیں کر سکتا یہ کہہ کرتا ہے ان وہاں سے چلا جاتا ہے دو دن بعد ہی کوریا کا ایک فیمس فیسٹیبل ہوتا ہے جہاں لوگ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ وقت بٹاتے ہیں سگا کے موم ڈاد کو ابھی بھی بسواس نہیں ہوتا کہ ان کے بیٹا گئے ہے اسی لئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جیمن سے ملتے رہے ہیں اسی لئے سگا کے موم ڈاد سگا کو کہنے لگتے ہیں کہ وہ جیمن کو بلا لے اس فیسٹیبل پر ان کو جوئن کرنے کے لئے تو سگا بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ جیمن کو بلانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے میرے موم ڈاد تمہیں ملنا چاہتے ہیں کیا تم آ سکتے ہو تو جیمن کہنے لگتا ہے میرے اور بھی پلانس ہیں تو سگا کہنے لگتا ہے پلیز اس پار میرے بات مان لو یہ پیسو کی وجہ سے نہیں ہے لیکن تمہیں آنا پڑے گا تم تو جانتے ہو میری حالت جانکو کے ساتھ بنا ہوا تھا اور جب جیمن یہ سب جانکو کو بتانے لگتا ہے تو جانکو کا دل ٹوٹ جاتا ہے لیکن جانکو اسے کچھ بھی نہیں کہتا اور صرف کہتا ہے ٹھیک ہے جو تمہارا من کرتا ہے تم وہی کرو جانکو کو پورا وشواستہ کہ جیمن اسے ہی چوز کرے گا لیکن جب جیمن نے سگا کو چوز کیا تو جانکو کا دل ٹوٹ کیا لیکن جانکو کچھ بھی نہیں کر پایا اور وہ صرف اس ہوسٹل میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کیونکہ جین بھی آر ایم کے ساتھ دیٹ پر گیا ہوا تھا اب جانکو کا اکیلا ہی ہوسٹل میں بچ گیا تھا اور چپ چپ اپنے روم میں بیٹھا ہوا تھا تب ہی وہاں پر تاہیوں نہ آتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے ارے تم یہاں پر اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو جانکو کہنے لگتا ہے کیونکہ جیمن نے سگا کو چوز کیا اور وہ اس کے ساتھ چلا گیا ہے اور آر ایم کے ساتھ جین گیا ہے اور میں کہیں پر گھومنے جا رہا ہوں کیا تم میرے ساتھ آنے چاہو گے تو جونگک کے پاس کچھ بھی کام نہیں ہوتا تو جونگک کہتا ہے ہاں شیور میں آنا چاہوں گا اور پھر داہن اور جونگک نکل جاتے ہیں گھومنے پہلے تو وہ دونوں ایک کومیڈی مووی دیکھتے ہیں جہاں دونوں ہس ہس کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر جونگک کو اتنا زیادہ ہستے ہوئے دیکھ کر داہن کے من میں کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوتا ہے اس کے دل میں کچھ کچھ ہونے ل لگتا ہے اور وہ اس کے لیے تھوڑا سا فرینڈ سے بھی زیادہ فیل کرنے لگتا ہے پھر وہ دونوں ساپنگ کرنے جاتے ہیں جہاں تاہن کی پسند سوز میں ڈریسز میں اور میک اپس میں سکن کیر میں سب ہی میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو جونگک پوچھنے لگتا ہے تم سب میں اتنے زیادہ اچھے کیسے ہو سکتے ہو تو اتنے میں ہی تاہن کہنے لگتا ہے وہ اس لیے کیونک میری مومک ایکٹریس ہے مجھے پتا ہے کہ لوکس اور سکن کیر کا کیسہ دھی جان رکھنا چاہیے تو دونوں ہی تھوڑا سا ہس دیتے ہیں اور پھر دونوں بہت سارا گروسریز بھی ساپنگ کرنے لگتے ہیں پھر وہ دونوں ہسٹل آتے ہیں اور ہسٹل میں ہی وہ دونوں کچھ کھانا پکانے لگتے ہیں اور کھانا بناتے بناتے وہ دونوں بہت زیادہ مستیاں کرنے لگتے ہیں اتنے میں ہی جونگک بھی کہیں نہ کہیں تاہن کو لائک کرنے لگتا ہے لیکن وہ کہتا نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی وہ جیمن کے لیے کمیٹیڈ ہوتا ہے اور یہاں پر تا تاہن بھی اسے کچھ بھی نہیں کہہ پاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جونگک جیمن کو ہی پیار کرتا ہے دونوں ہی بہت زیادہ مستی کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور پھر روم میں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں بھی کرتے ہیں کچھ دنوں تک تو ایسا ہی جلتا رہتا ہے اور تاہن جونگک کو اپنی فیلنگز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا نہ ہی جونگک کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسے چوز کرے اور وہ بہت زیادہ کنفیوس رہنے لگتا ہے پ جونگک مجھے تم سے کچھ سیریوس باتیں کرنی ہے تو جونگک کہتا ہے ہاں کرو میں سننے کے لیے ready ہوں تو تبھی جیمن کہنا لگتا ہے مجھے تم سے یہ کہنا ہے کہ مجھے تم سے break up کرنا ہے تو جونگک سوک میں آ جاتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے تم یہ اچانک کیا کہہ رہے ہو تو جیمن کہنا لگتا ہے ہاں تھوڑے دن تمہارے ساتھ بتانے کے بعد مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں سگا کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں تو جونگک کہتا ہے کیا میں اتنا برا ہوں تو جیمن کہنا لگتا ہے نہیں تم برے نہیں ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اصلیت میں پیار سگا سے ہی کرتا ہوں مجھے سگا کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ میں بہت زیادہ comfortable feel کرتا ہوں اس کے ساتھ نہ رہنے سے مجھے بیچینی سا ہونے لگتا ہے اور ساید یہ سب بھی پیار ہے لیکن جب میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں تو یہ سب مجھے feel نہیں ہوتا اور سب سے زیادہ میں تمہارے ساتھ comfortable تو ہوں لیکن ایک friend کی طرح کیا ہم best friend ہی نہیں رہ سکتے مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو best friend ہی رہنا چاہیے اور اسے ساتھا ساید ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد جونگک تھوڑا سا رونے لگتا ہے اور اسے سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ ابھی کیا ہوا لیکن وہ سب کچھ control کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم best friend رہ سکتے ہیں اس کے بعد ہی جیمن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے پتا تھا جونگک تو مجھے جرور سمجھو گے اور پھر جونگک کچھ بھی نہیں کہ پتا اور جیمن وہاں سے چلا جاتا ہے جیمن وہاں سے جاتا ہے اور جا کر سگا کو پروپوس کر دیتا ہے سگا ویسے بھی اسے پیار کرتا ہی ہے اسی لئے سگا خوشی خوشی جیمن کا پروپوسل ایکسپٹ کر لیتا ہے اور وہ دونوں ایک اچھے کپل بن جاتے ہیں لیکن کچھ دینوں بعد ہی جونگک کے grades بھی کچھ اچھے نہیں آ رہے تھے اور جونگک کو وہاں پر اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا جونگک کو لگتا ہے کہ اس کا وہاں آنے کا پروپوس ہی ختم ہو گیا ہے اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں بچا ہے جس کے کارن وہ وہاں پر رہے سکتا ہے اسی لئے وہ decide کر لیتا ہے اور ایک دن صبح جونگک سب کو کہنے لگتا ہے میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو جین کہتا ہے یہ سب کب ہوا تم نے یہ سب فیصلہ کیوں لیا کیا تم رکھ نہیں سکتے کیا تمہارا جانا جروری ہے اور تمہارا سکول کا کیا ہاں اتنا کہتا ہے کہ جونگک کو کہتا ہے میں نے سب کچھ پیپر ورک کر لیا ہے اور ساید مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا اور میں ساید چلا ہی جاؤں گا پر جو بھی ہو جین مجھے تمہارے ساتھ بہت زیادہ مجھایا تم میرے بڑے بھائی جیسے ہو گئے ہو اور میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا اس کے بعد ہی وہ سگا اور جیمن کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم دونوں ہمیسا خوش رہنا تمہاری خوشی میں ہی ساید میری خوشی ہے اسی لئے جیمن کبھی بھی تم دکھی مت ہونا اور سگا کے ساتھ ہمیسا خوش رہنا اور پھر وہ دونوں کو بھی جونگک حق کرنے لگتا ہے پھر جونگک تاہین کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تاہین اب تمہیں میں اس سے کوئی بھی سکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم ساید اب اور کبھی بھی ملے بھی نہ تو تاہین کہنے لگتا ہے جانے سے پہلے اتہی زیادہ ایموشنل باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم جا سکتے ہو مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یہ کہہ کر تاہین وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن تاہین کو من ہی من میں بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے پھر تاہین وہاں پر نہیں رکھتا اور چپ چپ چلا جاتا ہے جونگک اپنا بیک پیک کر چکا ہوتا ہے اس کا جانے کا وقت آ چکا ہوتا ہے اسی لئے سب کوئی اسے چھوڑنے کے لئے ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ سب سے حق کر کر سب کو بائی کہتا ہے اور پھر فلائٹ میں چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ فلائٹ کے اندر جاتا ہے اور اپنے سیٹ میں بیٹھنے لگتا ہے اس کے پاس والے پیسنجر اسے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم پھر سے آگے ہیں تو اس کے بعد ہی جونگک اس کی طرف مرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ اور کوئی نیبل کی تاہین تھا تو تاہین اسے دیکھتا ہے اور سمائل کرنے لگتا ہے تو جونگک بھی اسے دیکھ کر سرپرائز ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کیا تم بھی میرے ساتھ انڈیا جانے والے ہو تو تاہین کہتا ہے ہاں میں تمہارے ساتھ ہر وہ جگہ جاؤں گا جہاں تم جاؤگے تو جونگک کو پہلے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور جونگک تھوڑا سا سمائل کرتے ہوئے کہتا ہے پھر سے تمہارا مجاک کرنا شروع ہو گیا تو تاہین کہنے لگتا ہے لگتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کیوں میں مجاک نہیں کرتا تو اس کے بعد جونگک تھوڑا سا سیریس ہو جاتا ہے اور سیریس ہو کر تاہین کی اور دیکھنے لگتا ہے تو تاہین کہنے لگتا ہے جونگک کیا تم میرے بائی فرین بنوگے ساہد یہ مجھے تم سے پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا لیکن ساہد ابھی بھی دیری نہیں ہوئی کیا تم میرے بائی فرین بننا چاہو گے تو اس کے بعد ہی جونگک کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن جونگک بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ من ہی من میں اس کو اپنا کوشن کا آنسر مل چکا ہوتا ہے اور جونگک تاہین کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے ہاں اور پھر دونوں پلائٹ میں کس کرنے لگتے ہیں یہ سٹوری میں اتنا ہی آپ کو یہ سٹوری کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ سٹوری تھوڑی سی بھی اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کر دیجئے گا اس سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے اور جو چینل پر نئے ہیں پلیس چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا میں آپ سے ملتے ہوں ایک نیکسٹ ایکسائٹنگ سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی